بسم اللہ الرحمن الرحیم نقاط کرتے ہیں اہلِ بیت عظمت علیہ السلام کے خاندان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور اپنی پر کسکتے ہیں مختلف قومیتوں کے شیعوں کی مجھولتی میں سرور و سالار شہدہ علیہ السلام کی ماتمی جلوس ماسکو سینٹ پیٹرزبورگ ہیکاترین بورگ پوڑولیس کازان اسٹراخان مخجکلہ دربنگ اور روس کے بعد دیگر علاقوں کی مساجد اور امام بارکاؤں میں منقض ہوتے ہیں روس میں شیعوں کی تعداد جو ہے تقریباً بائیس لاک سے تیس لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے جو ہر سال محرم والحرام نیحت عدب و احترام سے مناتے ہیں اس سال محرم کی باتمی تقریبات خصوص دسوہ اور اشورہ اور شام غریبہ کے پروگرام روس کے مختلف شہروں میں ستر سے زیادہ مساجد اور عبادت قومیں بڑے پیمانے پر ملکت کیے گئے جن میں اہمٹرین ماسکو سینٹ پیٹرزبورگ جمہوریہ داغرستان کے شہروں اور صوبہ افتراخان میں ادا کیے گئے پر رسومات میں ہزاروں روسی مسلمانوں کے علاوہ اسلامی ممالک کے شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اس دفعہ اہلہ صلیت برادران کے روس کے مفتی نے اشورہ کے سوکی ہمیت کی تھی اس ملک کے آلہ تین مذہبی ادارے روس کے مفتیوں کی گوصل کے پہلے نیب نے ماسکو کے مقامی اہدداروں میں سے ایک کی طرف تھائی اشورہ کی تقریب کے انعقات میں تفرقہ ڈالنے کے دعوے کو مفترض کر دیا تھا ماسکو اور روس کے دیگر مسلم عبادی والے علاقوں میں حسینی مکتب کے سیکڑوں مداؤں اور چانے والوں نے منگل کے روز یوم اشور کے موقع پر امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر صوب منایا عبادت و عقیدت کے اظہار کے منظر دیکھنے کے لیک ہوتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں ہر جگہ سیدل شہدہ کا نام اور سوک منایا جا رہا ہے اور یہی خدا وندل علیہ السلام کا امام صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا کہ جہاں کہیں بھی میری خلق ہوگی وہیں تیرا نام لیا جائے گا یہی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال قربانیوں کا سمر ہے کہ حج کے موقع پر حجی جو ہے وہ بیچ سے 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتے جبکہ روزہ امام صلی اللہ علیہ وسلم پر اربعین کے بوقع پر اڑھائی سے تین کروڑ ظاہرین اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ قبولت ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھی جہدہ کے آقا اور قیر امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بنائی جاتی ہے جیسے جمہوریہ داغستان کے شیعہ شہر دربانک کے مساجد اور مزارات سینٹ پیٹلز برگ کی امام علیہ السلام کی مسجد شیعہ شکترین برگ سینٹر کے مزارات افسرہ خان میں ایرانی کوسل خانہ اور شہر کازان میں یوم اشورہ جو ہے مسلمانوں اور ایرانی آزری افغانی تاجک اور عراقی اور لبنانی شہریوں کی مجودگی میں جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے ماسکو کے اسلامی مرکز میں ایک دہرینہ رویہت کے مطابق حضرت عبا عبداللہ حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کی برسی کا سوق جو ہے تصویٰ کے غروب افتاد سے لے کر زہر تک جاری رہتا ہے ماسکو کے اسلامی سینٹر میں حسینی ازاداروں کی شاندار مجود کی قیسہ شورہ حسینی شب کی تقریبات جو ہے نماز مغرب تصویٰ سے شروع ہو جاتی ہیں اور مذہبی تقریر مجال سے اعزاء اور ماتمداری کی تقریب کے بعد حسینی اشورہ کی دوپیر کو اس ملک کی حسینی اور شیعہ مساجد میں باجمات نمازیں ادا کی جاتی ہیں مسجد خاتم والنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں اسکو کے شیعہ اسلامی سینٹر لارالحکومت کی شیعہ مسجد اور روس کے بعد دیگر علاقوں میں اشورہ کی زوہر کی باجمات نماز زوہرین کی باجمات نمازیں ادا کی جاتی ہیں ایسا ہی دربند اور مچکلہ وغیرہ کی وساجد اور امام بارکوں میں زوہرین اور مغربین کی نمازیں جو ہیں وہاں ادا کی جاتی ہیں ناظرین اگرام اس دفعہ یوم اشور کی رسومات منگل کے روز ماسکو کی مسجد خاتم والنبیہ میں اطلاعات کے بعد ادا کی گئی ان رسومات میں روس اور یوریشین علاقے میں علم مصطفیٰ یونیورسٹی کے نمائندہ دفنر کے ڈریکٹر حجت علیہ السلام والمسلمین عبدالعہی نے حضرت شید الشہدہ کی قربانی کے مقاصر حداف پر اظہار خیال کیا مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے روسی دارالحکومت کے شیعوں کی ایک زماعت کی مجھوڑتی میں منقد ہونے والی یہ تقریب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے سوق اور ماتم کے ساتھ اختتام پتیر ہوئی اشورہ کی رات ماسکو میں خاتم الانبیاء مسجد میں سوگواروں کی تعداد نو مہرم کی رات کی طرح اتنی زیادہ تھی کہ مسجد کی امارک اور ایرانی سکول کے بار بھی ایک بڑا حجوم ماتم کرتا دکھائی دیا دیرینہ رویت کے مطابق تصویر کے غروب افتاد سے لے کر روس کے دارالحکومت اور دیگر شہروں میں حسینی ازاداروں نے اپنی حقیقت کا اظہار کرنے اور مکتب اشورہ اور کربلا کی بغاوت میں شہدہ کے جلوسوں میں شرکت کی بعض مجالس میں ماتم کرنے والے مغرب اور اشاہ کی نماز تک صبح کی اظان تک ماتم کرتے رہے اور اشورہ کی زیارت اور روسی زبان میں تازیہ ادا کرنے کے بعد جوز مپہر اشورہ کی اظان تک ماتم کرتے ہوئے نظر آئے مسجد خاتم والنبیہ ماسکو میں مسجد فاطمہ زہرہ کازان اور اسرخان میں ایرانی کوسل خانوں سینٹ پیٹرز برگ میں امام علیہ السلام کی مسجد جامعہ مسجد اور شیعہ مساجد میں منگل کو یوم اشورہ کی سوک کی تقریبات جو ہیں وہ نیعت ادب و احترام سے منقل کی گئیں دربند شہر مکاشکلا کی مسجد شیعوں یکاترین بارک کے شیعوں کی حسینیہ پوڑولسک شہر کے امام مہدی علیہ السلام کی حسینیہ مکتب اشورہ کے سیکڑوں پیروکاروں کی مجودگی کے ساتھ حسینی تقریب برپا کی گئیں شاب اشور کی ماتمی تقریب پیر کی شام روسی فیڈریشن میں ایران کے سفیر قازم جلالی اور ماسکو کے اسلامی مرکز کے سربراہ مہدی بختاور کی وجودگی میں منقض ہوئی تھی اس پر جوش تقریب میں عزادہ رانے اہل بیت علیہ السلام کے ایک بڑے حجوم نے ماتم کیا اور لبیک یا حسین کی صدائیں لگئیں ماسکو میں ایران کے سفیر نے اس تقریب میں اپنے خطاب میں کہا کہ آج بھی حق و باطل کے دو مہادہ پس میں برسر پیکار ہیں اور کربلا اور اشورہ ابھی ختم نہیں ہوا جلالی نے مزید کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حق و باطل کے درمیان جنگ کا ایک زندہ ثبوت ہے اور آج ہم غزہ کے محسور مظلوم اور بے پاس لوگوں کے ساتھ یزیدیوں کے طرز عمل کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور اشورہ پوری طرح زندہ ہے ہماری نظریں اور ہمیں آج محتاط رہنا چاہئے ہم تاریخ کے قسط رہے پر کھڑے ہیں روس میں ایران کے سفیر نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبانی کے محبر پر مزہمت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دن بعد دن حسین علیہ السلام کا نام دنیا میں روشن ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں امید مضبوط ہوتی جا رہی محرومیوں کو ایک آس ہے کہ ایک نجات تہندہ آئے گا شام کو اسلامی مرکد ماسکو میں خصوصی شان و شوکت کے ساتھ کنکھے دونے والی ایک رسم میں صوبہ مغربی آزربائی جان میں فقیق نمیندے اور ارمیہ کے امام جمعہ حجت والاسلام والمسلمین سید پہتی کلیشی نے اس کی جہتے بیان کی باقی ایک اربلا اور امام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وفادار ساتھیوں کی داستان بیان کی حسینی اشورہ کی رات ماسکو میں خاتم علمیہ کی مسجد اور اسلامی جموریہ ایران کے سفارت خانے کی میٹنگال میں دیگر عبادات کا انعقاد بھی کیا گیا اسی طرح مغرب کی دیگر راتوں میں شہدہ کی شہادت کے سوگ میں شہدہ ایک اربلا کے سید و سلاح کی ایجاد میں بجالے سے اگرام منقد کی جاتی ہیں ماسکو میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسومات منقد کی گئے اور ہم کی ماتمی رسومات جو ہیں وہ منقد کی جاتی ہیں یہ رسومات درباند کزان اسرخان مخچکلا اور اس کے بعد دیگر علاقوں میں منہی جاتی ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو اور تصاویر کی مدد سے اور یوم اشور کے مناظر سمات فرمائے دوستو ویڈیو پسند ہے تو اس طرح کے دیگر آنے والی ویڈیوز کے دینل شیعہ فگر کو سبسکرائب کر لیں خدا پس موسیقی